موسیقی 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 ہریانہ کے فرید آباد زلے میں ایک گھر میں پتی پتنی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کی ہتیا کر دی گئی معاملہ فرید آباد کے جسانہ گام کا ہے جہاں ہتیا کس واردہ سے ہڑ کم مچ گیا اس معاملے میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے پروسی کے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی میں بائیک پر سوار چار لوگ پہلے گھر میں گھستے اور بعد میں ہڑ بڑا ہڑ میں نکل کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈیول مانٹر کے بار میں پتا چلتے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کھلبلی مچ گئی اور اب پولیس ادھکاری معاملے کی ایچانچ کر رہے ہیں حالانکہ ابھی پولیس اس معاملے میں کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے ہریانہ کے ڈپٹی سی ایم دشن چوٹالاج پھوڑوار کو امری سر پہنچے یہاں انہوں نے سون مندر میں ارداز کی اس دوران ان کے ساتھ ان کی بطنی میکنا و چھوٹے بائی دیگویجے چوٹالا بھی موجود رہے دوشن نے ہری مندر صاحب میں پردیش و دیش کی سکھ سمردی کے لیے پراغتنا کی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ایس وائیل اور پاکستان میں جانے والے پانی پر اپنی پرتکریہ دی ایس وائیل کے مدے پر ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ سپریم کورٹ دیش کی سب سے اوپری کورٹ ہے ایس وائیل کے مدے پر سپریم کورٹ پہلے ہی ہریانہ کے حق میں فیصلہ سنا چکی ہے اب اسے لگو کرنے کا سمیں آگیا ہے اس کے پار جا پونچا ہے چوب اس کھنٹے میں مہاماری سے ہریانہ میں گیاران لوگوں کی جان چلے گی جس کے بعد ہریانہ میں اب تک مرنے والوں کی سنخیہ پانسوں کا آکڑا پار کر گئی ہے وہیں 36,82 مریض چھیک ہو کر گھر لڑ چکے ہیں پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجانے والے ریسلر دا گریٹ خلیج جلدی ہریانہ میں بھی اکیڈمی کھولنے جا رہے ہیں جس میں صرف ریسلنگ ہی نہیں جوڑو باسکٹ بال باکسنگ اور کبڑڈی کی بھی تیاریاں کروائی جائیں گی جہاں نوجوان نشے کی عادت چھوڑ کھیل میں اپنا ہونر دنیا کو دکھائیں گے ہمارا جو سیڈ آف دی ریسلنگ اکیڈمی ہے پنجاب میں ہے اور پنجاب میں جو میرے پاس سب سے زیادہ ریسلر ہے وہ ہے ہریانہ کے اور اسی کوئی میں سمجھ کے دیکھ کے کیونہ ہریانہ میں ایک ریسلنگ کی اکیڈمی کھولی جائی کیونکہ یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ شونک ہے تو اس کو دیکھ کے میں نے یہاں پر اکیڈمی کا سوچا ہے اور دوسری بات ہے کہ اور ہے کہ جو پنجاب میں ہے وہاں پر صرف ریسلنگ کی اکیڈمی ہے یہاں پر ایسا ہے کہ بوکسنگ کی بھی ہوئیں گی بالی بول کی ہوئیں گی کرکٹ کہتا ہے کبڑڈی کی ہوئیں گی اور جوڑو کیتھل کے گام بابالدانہ میں تالاپ کی خودائی کا کارے بارش کی بھیند چڑ گیا گرامینوں نے دکاریوں پر آر اوپ لگایا کہ اس تالاپ کا ٹینڈر نہیں تھا جس تالاپ کا ٹینڈر تھا اسے خودوایا ہی نہیں گیا گرامینوں نے بتایا کہ کیتھل زلے میں قریب جتنے بھی تالاپ کی خودائی ہوئی ہیں ان سبھی پر بھی واد کھڑے ہوئے ہیں وہیں گرامینوں نے جلدی سی ایم کے دروار میں پیش ہونے کی بات کہی ہے بھاجپا کے مہارا ہریانا ہرابارا ہریانا کارے کرم کے تحت نگر کے مارڈرن سکول میں ورکش روپن ابھیان چلایا گیا اس کارے کرم میں بطور مکھے دیتی ہرینا کرمچاری چین آئیو کے ساتھ ایڈوکیٹ ویجے پال سنگھ نے شرکت کی اپنے سمبودن میں ایڈوکیٹ ویجے پال سنگھ نے کہا کہ یہ ابھیان بھاجپا کی دورگامی سوچکا پر ہی نام ہے اور یہ لوگوں کو سواستہ جیون دینے کی دشاہ میں ایک اہم قدم ہے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے احوان کیا کہ وہ جیون میں ایک پودا عوشہ لگائیں بھوانی کھڑا کے گاؤں سے ایسے ایسا معاملہ سامنے ہے جہاں گیاد بدماش دکان میں سہرے یوک کو گولی مار کر فرار ہو گئے ماملے کی سوچنا کے بعد صدر تھانہ پر بھاری و گجرانی پولیس چونکی انچارج پولیس پل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گھٹنا کی جاتھ میں جھٹے موقع پر سین آف کرائم کی ٹیم کو بھی بلایا گیا ہے پولیس کے نسار چار بدمہ سفید رنگ کی کار میں سوار ہو کر آئے تھے جو گھٹنا کو انجام دینے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے کارڈی کا نمبر حالانکہ وہ نوٹ نہیں کر پائے جس کار پولیس آس پاس کے شیطر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے میں جھٹ چکی ہے ابھی ایک سوچنا ملے تھی کنٹرول روم کے مادیم سے کہ اس گاؤں سہم میں سواس نام کے ویکٹی کے کسی اگیار ویکٹی نے دکان میں ستے ہوئے گھوڑی مار دی ہے وہ سوچنا پاہ پہنچے پیڈیت کو ہسپٹیل میں بھیج دیا ہے اپچار کے لیے اور موقع پر سین آف کرائم ٹیم اور پولیس موجود ہے پیڈیت نے ابھی تک کچھ بیان نہیں دیا ہے کسی پرکار کا اس کے بیان کے آدھر پر آگامی کاروئی کی جائے گی این سنستان کی اور سے شہاباد کے ہودہ پولیس چونکی میں ماسک و سینٹائزر ویتریت کیے گئے سنستان کے شیئرمین او یوہا بھاجپا موچہ پردیش کاریکر نصدر سے کرن برطاب سنگھ بیدی نے کہا کہ این سنستان لوگ ڈاؤن کے دوران لگتار ماسک ویتریت کر رہا ہے اور لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کرمچاری مہاماری میں مہتپون بھومی کا عدہ کر رہے ہیں اس لئے سنستان نے ہودہ پولیس چونکی میں ماسک دیئے ہیں ہائیوے کے سرویس روڈ سے چند میٹر کی دوری پاس ستھ ایلیکٹرونکس شوروم کا ٹوٹا شٹر دیکھ کر ہر ٹرم بچ گیا آس پاس کے لوگوں نے ترنت شوروم مالک ترن چودری کو اس کی سوچنا دی جس کے بعد فوراں پولیس کو جان کر دی گئی پولیس کو فرانسک جانس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر چھانے بین شروع کر دی ہے وہیں شوروم مالک نے بتایا کہ ہیل صبح تین اے چار بجے کے بھی چوروں نے واردات کو انجاب دیا ہے دکان سے چار سے پانچ لاکھا سامان گائب ہوا ہے چور سامان کے ساتھ دکان میں لگے کیمرے کے ڈی وی آر بھی اپنے ساتھ لے گئی فیلحال پولیس آروپیوں کی تلاش میں جڑ چکی ہے فیلحال حرینہ نوز میں تہیں تب تک کے لئے دیکھتے رہے چور دی کلا ٹائم ٹی وی اور مجھے دیجے جازت تھنے وال موسیقی